بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان تو واپس لے لیا مگر پی ٹی آئی اور عوام بھی پوری طرح تیار ہیں کہ کس طرح اس کرپٹ نظام کو ختم کر کے عمران خان کو دوہزار چوبیس کے الیکشن میں فتح سے ہمکنار کرنا ہے پی ٹی آئی نے اپنا پلین بھی بتا کر سب کے چھکے چھڑوا دی ارشاد بٹی نے آج پی ٹی آئی سے بلہ چھنے پر قاضی فائز عیسیٰ کو ایسا قرارہ جواب دیا جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے سپریم کورٹ نے بلہ واپس لے لیا پاکستان طریقہ انصاف کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر دیا سپریم کورٹ نے بلہ واپس لے لیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت الیکشن سے پچیس دن پہلے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں پہلا الیکشن الیکشن کمیشن کا کہنا کہ الیکشن کال ادم ہے ٹھیک نہیں ہوئے ستر دن فیصلے پر بیٹھ کر ستر دن فیصلہ محفوظ رکھ کر فیصلہ سنانا کہ تحریک انصاف تمہارے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے نے دوبارہ الیکشن کروائے الیکشن کمیشن نے دوبارہ کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور پھر پنتالیس سوالوں پر سوال نامہ تھما دیا اور ان سوالوں کے جب جواب دیئے تو پھر کہا کہ ہم متمن نہیں ہوئے اور الیکشن کال ادم بلہ واپس پھر پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ پہنچا پھر وہاں سے ریلیف ختم ہوا سٹے آرڈر ختم ہوا پھر دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف پشاورائی کورٹ گئی وہاں سے ریلیف ملا بلہ واپس ملا تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچ گیا اور آج رات گئے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ چھ گھنٹے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا پاکستان طریقہ انصاف سے بلہ واپس لے لیا پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف با حصیت جماعت الیکشن نہیں لڑے گی پاکستان طریقہ انصاف کے ہر بندے کو نیا نیا سمبل الہدہ الہدہ سمبل انتخابی سمبل دیا جائے گا جسے ڈھونڈ کر ووٹروں کو مور لگانی پڑے گی اور جب الیکشن جیت کر آئے گی پاکستان طریقہ انصاف جتنے بھی ان کے ممبر آئیں گے ان کی قومی اسمبلی میں کوئی حصیت نہیں ہوگی وہ سارے آزاد ہوں گے دو سو ستائیس مخصوص نشستیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی میں خواتین کی تحریک انصاف کا ان میں سے ایک بھی ان کو مخصوص نشست نہیں ملے گی سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں پچاس کے قریب سینٹرز منتخب ہوں گے تحریک انصاف کا ایک سینٹر بھی تحریک انصاف منتخب نہیں کروا پائے گی کیونکہ تحریک انصاف با حیثیت جماعت ختم ہو گئی ہے یہ تو ہیں سیدھے سیدھے بڑے بڑے نقصان ہوا کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہی تیرہ گھنٹے سماعت چھے گھنٹے فیصلہ محفوظ رہا دو دن سماعتے ہوئی اور دونوں دن تمام وکیلوں کا ٹائم نکال دیں تو سب سے زیادہ بولے فائز عیسیٰ قاضی چیف جسس ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں لیکن دو دن مسلسل بولے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ جج بھی ہیں اور الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر اور باقی چودہ لوگ جو تحریک انصاف کے خلاف پٹیشنر تھے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے بحاب پر بھی کیس لڑ رہے ہیں لیکن دوسری طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب تھے سو جنم بھی لے کر آئیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل یا الیکشن کمیشن کے وکیل یا اکبر ایس بابر کے وکیل سو جنم بھی لے کر آئیں الیکشن کمیشن کے وکیل اکبر ایس بابر کے وکیل تو اتنا اچھا کیس نہیں لڑ سکتے جتنا اچھا کیس لڑا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے میں نے کہا ہے کہ آپ پوری ٹائم دو دن سماتے ہوئی ہیں تیرہ گھنٹے کی سماتے ہیں دو دن تیرہ گھنٹے سمات ہوئی تیرہ گھنٹے کا ٹائم نکال لیں کسی بھی وکیل سے زیادہ بولے فائز عیسیٰ قاضی صاحب وہ جج تھے وہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے وہ وکیل نہیں تھے لیکن سب سے زیادہ بولے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے ایسے ایسے اترازات نکالے ایسے ایسے تحفظات نکالے جو الیکشن کمیشن کے وکیل کبھی سامنے لائی نہیں سکتے تھے نکتے سے نکتہ بات سے بات بات کو گھمانا بیس ایسی کہ جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے جب جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے ان وقفوں میں تحریک انصاف کے وکیل بولنے کی کوشش کرتے تھے جو حالات پی ٹی آئی کے آپ ان دو دنوں کی سماعت سنیں تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اپنے موجودہ حالات جو ان پر مشکل ترین حالات آئے ہوئے ان کی جب بات کرتے تو بات شروع ہی کرتے تھے تو چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے کہ ایسی باتیں نہ کریں سیاسی باتیں نہ کریں یا گھما کر لے جاتے وہاں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہوا چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے شاید علم میں ہوگا شاید وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں نو مئی بھی پہلی بار ہوا ہے اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے انتیازی سلوک کی بات کی جب بھی تحریک انصاف کے بکلہ نے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس کو گھما کر لے جاتے تھے مسلم لیگ نون پر کہ ان کے ساتھ بھی تو انتیازی سلوک ہوا تانے بھی دیتے رہے کہ آپ کے حصول کیسے ہیں علی زفر کو کہتے رہے جب آپ اقتدار میں تھے تو دوسری جماعتوں کے حوالے سے حصول کیس تھے جب آپ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اب آپ کے حصول کیسے ہیں تانے دیتے رہے ہم سے جو ہم سے جو غلطیاں ہی الیکشن کمیشن ہمیں بیس دن دے دے یہ کا علی زفر نے چیف جیستر صاحب نے کہا نہیں آپ کو پہلے یہ ایک سال مل چکا ہے اکبر ایس باببر نہیں رہے رکن ہمارے پاس اس کا لیٹر ہے کاغذ کے ٹکڑوں سے کچھ نہیں ہوتا چیف جیستر صاحب اور لیٹر کبھی کہتے تھے لیٹر دکھا دیں کبھی کہتے تھے کاغذ کے ٹکڑوں سے کچھ نہیں ہوت اور پھر کاغذ پہ کاغذ مانگتے رہے پیسوں کی رسیدیں مانگتے رہے پھر ایک پوائنٹ پہ چیف جیستر نے کہا آپ نے چودہ افراد کو پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی اگر یہ سمجھتے ہی ہیں تو علی زفر نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو لڑنے کی الیکشن کی اجازت نہیں دی تو یہ سیول کورٹ جا سکتے ہیں کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ہے کہ یہ سیول کورٹ جا سکتے ہیں اصل جمہوریت چاہیے لولی لگری جمہوریت نہیں چیف پیپلز پارٹی کی لولی لگری جمہوریت نظر نہیں آئی مولانا صاحب کی جماعت کی لولی لگری جمہوریت نظر نہیں آئی پاکستان میں جو لولی لگری جمہوریت ہے وہ نظر نہیں آئی وہ صرف تحریک انصاف کی لولی لگری جمہوریت پر نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ تاندرس جمہوریت دو زفر صاحب نے بتایا کہ شاور ہائی کورٹ نے ہمارے آقے میں لکھا ہے کہ یہ اختیار ہی نہیں الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ بلہ لینا ان کا غیر قانونی عمل ہے الیکشن ایکٹ میں یہ ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر سکتا لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کا لدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو قانون نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں قانون کی خلاف ورزی پر انتخابی نشان واپس لے لیکن واپس لے لیا گیا اگر آپ بھی بہت سارے سوال ہوئے بہت سارے جواب ملے طریقہ انصاف کے وکیلوں نے دیئے نیاز اللہ نیازی جو الیکشن کمیشنر طریقہ انصاف کا تھا اس کی اور چیف جسس صاحب کی بدمزگی بھی ہوئی نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ آپ میری مسلسل تظلیل کر رہے ہیں میرا بیٹا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا تھا تو آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال پوچھے تھے چیف جسس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہا آپ کوئی بیٹا ہے یا کوئی میرے پاس آیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن صرف سیول کورٹ میں چیلنج ہو سکتے تھے یہ علی زفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود فیصلہ بھی کرے اور خود ہی اپیلیں بھی کرے بہت اہم پوائنٹ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی عدالت بن جائے اور جب دوسرا عدالت میں معاملہ چلا جائے تو اس کے خلاب بھی جا کے اپیل کرے لیکن چیف جسس صاحب نے کہا نہیں وہ آئینی باڈی ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے ایک موقع پہ بڑا مزے کا پوائنٹ آیا کہ آپ بلا مقابلہ آپ کے امیدوار منتخب ہو گئے ہیں بھلا ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب چیف جسس فائزی صاحب کازی صاحب بھول گئے کہ مسلم لیگ نون کے سارے لوگ بلا مقابلہ ہوئے اور مسلسل ہوتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بلا مقابلہ مولانا صاحب کے بلا مقابلہ طریقہ انصاف کا جو وقت چل رہا ہے طریقہ انصاف پہ جو مشکل ترین وقت چل رہا ہے طریقہ انصاف پہ جو نو مئی کے بعد جو ان کی حالات ہیں ان میں وہ کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں علی زفر نے بتایا ہم نے اسلامباد میں الیکشن کروانے تھے ہمیں کسی نے کوئی حال نہیں دیا کسی ہوٹل نے کوئی شادی حال کہ کوئی حال ہی نہیں دیتا تھا الیکشن کروانے کے لیے ہم پشاور گئے پشاور بھی مین شہر میں نہیں کروا پا رہے ہیں کہ کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں پھر ہم ایک گاؤں میں گئے چمکنی میں اور وہاں انتخابات کروائے اور وہاں بھی اس لیے کروائے کہ وہاں ایک گراؤنڈ خالی تھی کہ اس گراؤنڈ میں انتخابات کروائے دیں لیکن پھر بھی چیف جیسے صاحب پوچھ رہے تھے آپ بلا مقابلہ سارے منتخب ہو گئے آپ نے بھی تو سینیٹر کا الیکشن لڑا آپ کو کچھ ووٹ تو لینا ہوتے ہیں ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے چیف جیسے صاحب نے فرمایا علی زفر صاحب نے کہا میں بھی بلا مقابلہ سینیٹر جیتا تھا پھر آگے سے چیف جیسے صاحب نے فرمایا چاہے بلا مقابلہ الیکشن ہوں پھر بھی ووٹ تو ڈالنا پڑیں گے آگے سے علی زفر نے کہا یہ کومن سینس ہے کہ مقابلے میں کوئی نہ ہو تو ووٹ نہیں ڈالے جاتے اسے بلا مقابلہ کہتے ہیں ناظرین ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ بطور جد نہیں بلکہ اس ساری سمات کے دوران قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار عداب کرتا رہا اور قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وقلا کو ٹھیک سے بولنے کا ٹائم بھی نہیں دیا ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ تیرہ گھنڈے چلنے والے اس کیس میں سب سے زیادہ بولنے والا کوئی وکیل نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جو کہ جج بن کے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلہ تو چھین لیا لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر تو وہی ہیں عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے عمران خان جو بھی نشان کہے گا عوام اسی نشان پر تھپا لگائیں گے یہ قرب نظام سنتا ہے کہ بلہ چھین کے یہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے آؤٹ کر دیں گے اقتدار سے آؤٹ کرنا یا ان کرنے کا اختیار تو صرف عوام کے پاس ہے جو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بلہ چھیننا بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ عمران خان اقتدار میں آئے گا اور قاضی فائز عیسیٰ کو موگی کھانی پڑے گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے دوزار چوبیس میں اب پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ